اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بار ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا ہے اگر آپ اپنے آئی ڈی کارڈ میں کوئی موڈیفکیشن لانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی جو نادرہ کا ریکارڈ ہے اس میں کوئی چینجنگ یا موڈیفکیشن لانا چاہتے ہیں تو یا آپ کا ای ڈی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے یا آپ اپنی جو ایفر سی ہے اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب جو نادرہ کی جو فیسیلیٹیز ہیں یہ آپ کو گھر بیٹی ہی مل سکتی ہیں اور اوم ڈیلیوری پہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں تو ناظرین آج ہم انہی جو نادرہ کی طرف سے جو فیسیلیٹیز آن لائن سرویسز ہیں وہ ان کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے تاکہ آپ اپنی گھر میں رہ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ سہولت حاصل کر سکے نادرہ کی یہ فیسیلیٹیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو نادرہ کی افیشل ویب سائٹ کی اوپر آپ کو جانا پڑے گا اس ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ کی سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو گیا ویب سائٹ میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کی سامنے یہ دو اپشن آئیں گے پہلے خود کو ریجسٹر کروانا ہے اگر آپ پہلی سی ہی ریجسٹر ہیں تو لوگ ان وید ایکسسٹنگ اکاؤنٹ کی اوپر پریس کرنا ہے لیکن اگر آپ اس ویب سائٹ پہ پہلی بار آئے ہیں ٹھیک ہے پہلی دفعہ اس میں اکاؤنٹ ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو فرسٹ ون جو اپشن ہے ریجسٹر اینڈ اکاؤنٹ کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس طرح کی نئی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جہاں پہ آپ خود کو ریجسٹر کروائیں گے ریجسٹریشن کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ پہلا نام انٹر کرنا ہے اپنے نام کا پہلا جو پارٹ ہے یعنی فرسٹ نیم انٹر کرنی ہے یہاں پہ سیکنڈ نیم ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے کنٹری جو ہے سیلیکٹ کرنی ہے کہ کہاں سے آپ بلانگ کر رہے ہیں یہ مختلف کنٹریز کے نام ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے جو بلانگ کر رہے ہیں تو ہم within a country جو لوگ ہیں وہاں سے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ہی ہمارا کنٹری ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ اپشن ہوگا اس کے بعد سیلیکٹ موبائل آپریٹر ٹھیک ہے موبائل آپریٹر یہاں سے آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے کون سی جو موبائل نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے یا کون سی سم ہے آپ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پانچ قسم کے نام لکھیں گئے ہیں ٹھیک ہے you phone mobiling zone جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں یہاں سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے جو موبائل نمبر ہے ٹھیک یہاں پہ انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں آپ لوگوں نے اپنی ایمیل آئی ڈی لکھنی ہے ایمیل آئی ڈی لکھنے کے بعد ٹھیک فرنجز جب آپ لوگوں نے ایمیل آئی ڈی لکھ لی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پاسورٹ کو انٹر کرنا ہے اور پھر یہاں پہ اپنے پاسورٹ کو ری ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اپشن ہے یہاں پہ ان کا ریکیپچہ ہے ٹھیک ہے ریکپچے کو آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد نیکسٹ والے بٹن کی اوپر کلک کرنا ہے جب آپ نیکسٹ آپشن پہ چلے جائیں گے تو نیکسٹ ہمارے سامنے یہ سٹیپ ہوگا سٹیپ ٹو جہاں پہ آپ سے ای میل اور موبائل ویریفیکیشن کا جہاں پہ آپ کو موبائل پہ بھی ایس ایم ایس ملے گا اور آپ کی ای میل آئی ڈی پہ بھی آپ کو میل ان باکس میں ڈیلیور ہوگا سمپلی وہاں سے یہ دونوں چیزیں آپ نے ویریفائی کرنی ہیں ویریفائی کرنے کے بعد جو نیکسٹ ٹیپ ہوگا وہ لوگ ان کا ہوگا یعنی آپ اب لوگ ان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ جب آپ لوگ ان ہوں گے ٹھیک ہے تو لوگ ان ہونے کے بعد ٹرمز ایڈ کنڈیشن ہوں گی ٹھیک ہے ٹرمز ایڈ کنڈیشن کو ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈ جب آپ لوگ ان ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا نئی انٹرفیس جو ہے شو ہوگا جہاں پہ مختلف قسم کے ان کے جو فیچرز ہیں ان کے جو فیسیلیٹیز ہیں وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے شو ہوں گی یا ان کے جو منیو بار ہوگا یہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ نیو اپلیکنٹ کا بٹن ہے اگر پہلے سی ہے آپ نے کوئی اپلیکیشن انٹر کیوئی ہیں تو یہاں سے آپ اس کو فائنڈ اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سی ہی آپ نے کوئی اپلیکیشن انٹر کیوئی ہیں تو یہاں سیمپل ٹریکنگ آئی ڈی کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے مختلف اپشن شو ہو جائے گی جب آپ انٹر کر لیں گے تو اگر آپ کا کوئی اپلیکیشن ان پروسس ہے تو یہ پروسس کے ٹیب میں شو ہوگا اگر کوئی ریجیکٹڈ ہے تو وہ ریجیکٹڈ کے ٹیب میں شو ہوگا کوئی کمپلیٹڈ ہے آپ کا جو ٹاسک تھا ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ شو ہوگا اور اگر کوئی اپلیکیشن آپ کی کینسل ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ شو ہوگی اور جب یہ آپ اس طرح سے انٹر کر لیں گے تو یہاں آپ کے سامنے جب ٹریکنگ آئی ڈی آپ نے یہاں پہ انٹر کر لیں گے تو یہ بلا جو ٹیب ہے اس طرح سے یہاں پہ آپ کو سارا جو ڈیٹا ہوگا وہ شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی ہوگی یہاں آپ نے کس پرپس کیلئے اپنا جو اپلیکیشن تھا اس کی کیا کٹیگری تھی یا کس پرپس کیلئے آپ نے اپلیکیشن دی تھی ٹھیک ہے تو ڈاکومنٹس کیا تھا اس کی اڈینٹی کارڈ کیلئی تھا پھر آپ نے اپلائی کب کیا تھا پھر یہاں پہ آپ کی فیس ہوگی اگر اگزیکٹیو لیول پہ کریں گے یعنی آپ کو ارجنٹ چاہیے پھر یہاں پہ کوریر ایڈریس وغیرہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ شو ہوں گی ٹھیک ہے فرینڈ جب فیسٹ ٹائم آپ اپلیکیشن انٹر کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے نیو اپلیکنٹ کی اوپر کلک کرنا ہے جب آپ نیو اپلیکنٹ کی اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اپشن مزید آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سے کس امنی یہ اپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ایڈیڈنٹی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں سی این آئی سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں این آئی سی او پی کے لیے یا افر سی کے لیے یا پی او سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایکس پیڈیٹ ایکسٹنگ اپلیکیشن ٹھیک ہے پہلے سی کوئی اپلیکیشن ہے جو آپ نے انٹر کی ہے اس کو ریمانڈر دینا چاہتے ہیں یا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سے اپلیکیشن دیوئی ہے اس کو کینسل کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنی جو اپلیکیشن دیوئی ہے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ سکسیشن سرف ٹکیٹ کے لیے آپ انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بائیومیٹرک ویریفیکیشن یہاں ہی سے کر سکتے ہیں نیکس جو سٹیپ ہے ہمارے سامنے وہ ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن آپ ریفین کرنا چاہتے ہیں تو اس اپشن کی اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کسی کو اختیارات دینا چاہتے ہیں بزنسز یا کسی لیگل حوالے سے اپلائی فور پاور آف اٹر نہیں تو اس اپشن کی اوپر کلک کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم صرف اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا ایڈینٹی کارڈ گم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایڈینٹی کارڈ ریپرنٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپائر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ایفر سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں ہی سے ہو سکتی ہے یا اگر آپ ایڈینٹی کارڈ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو آپ موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں اس ڈیٹے میں ترامیم کر لانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس اپشن کی اوپر کلک کریں گے جب آپ فرسٹ اپشن کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے کیا آپ ایڈینٹی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایفر سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ تو اس ویڈیو میں ہم خالی ایڈینٹی کارڈ کی اوپر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ایڈی کارڈ کی اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ لوگوں نے ایڈینٹی کارڈ والے اپشن کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تین مزید اپشن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ویدن دا کنٹری لوگ ہیں وہ تو آپ اس اپشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اوبرسیز پاکستانی ہیں تو وہ سیکنڈ نمبر اپشن سیکنڈ اپشن کی اوپر کلک کریں گے نیکس جو اپشن ہے جو نان پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی جو پیو سی ہے اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس اپشن کیو پر کلک کریں گے ٹھیک ہے فرینرز یہاں پے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ ہم نیشنل ایڈنٹی کارڈ یعنی جو پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم کیسے اپنا کریں گے تو اس سلسلے میں آپشن نمبر فرست جو ہے یہاں پے ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے فرینرز جب آپ آپشن نمبر فرست کیو پر کلک کریں گے تو اس طرح کا ایک کوئسچن آپ کے سامنے شو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے پہلے تھرٹین ڈیجٹ کا جو نادرہ سے ایڈنٹی کارڈ یا سی ار سی یا این ای سی او پی جو ایشو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو یس کے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے اگر نہیں ہے تو نو کے اوپر کلک کریں گے لیکن اس صورت میں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پورے پروسس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نو کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو فیزیکلی جو نادرہ کے آفیس ہے وہاں پہ آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو وہاں سے یہ ترٹین ڈیجٹ کا جو ایڈنٹی کارڈ ہے وہاں سے یہ آپ کو ایشو ہو سکے ٹھیک ہے پھرین جب ہم یس کے اوپر کلک کریں گے یعنی ہمارے پاس ہے یعنی جو جن کا ایڈنٹی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو یعنی ان کے پاس ترٹین ڈیجٹ والا ایڈنٹی کارڈ ہے ٹھیک ہے یا جن کا ایڈی کارڈ گھم ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا جن کی جو ڈیٹا میں موڈیفیکشن لانا چاہتے ہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ترٹین ڈیجٹ والا ایڈی کارڈ موجود ہے تو ہم اس پروسس کو کنٹینیو رکھیں گے ٹھیک ہے پھرین جب آپ یس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ لوگوں نے اپنی جو ترٹین ڈیجٹ کا ایڈنٹی کارڈ ہے وہ یہاں پہ اس کو انٹر کرنا ہے جی تو فرین جب آپ یہاں پہ انٹر کر لیں گے ٹھیک ہے ایڈنٹی کارڈ کو آپ نے انٹر کر لیا ہے لکھ لیا ہے تو یہاں سمپل انٹر کے بٹن کی اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ گرین جو ہے جو ٹک کا آپ کے سامنے سائن لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ اپیر ہو جائے گا یعنی واضح ہو جائے گا کہ آپ کا ایڈنٹی کارڈ ہے یعنی ترٹین ڈیجٹ آپ نے جو یہاں پہ انٹر کی ہیں وہ کریکٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے دو اپشن مزید آ جائیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کس چیز کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو انسی ہے اس کو ریپرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے جو ہے ایڈی کارڈ گم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایسے کسی سے ایڈی کارڈ گم ہو ہوئے تو فرسٹ اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اگر کوئی بندہ ہے جو ایڈی اپنے ڈیٹا میں کوئی چینجنگ وغیرہ یا کوئی ایڈریس وغیرہ کو چینج کرنا ہے آپ لوگوں نے یا ڈیٹا میں کوئی موڈیفیکیشن بھی ہے تو آپ سیکنڈ اپشن کے اوپر کلک کریں گے تو اس صورت میں ہم پہلے نمبر اپشن کے پہلے فرسٹ جو اپشن ہے اس کی اوپر ہم کلک کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ایڈینٹی کارڈ گم ہو گیا ہے یا وہ اپنے ایڈینٹی کارڈ کو ری پرنٹ کرانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے سٹارٹ اپلیکیشن کا بٹن آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو آپ کا اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ سٹارٹ اپلیکیشن کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ٹیبز بھی اوپر شو ہوں گے پہلے آپ لوگوں نے اپنے اپلیکیشن کی ڈیٹیل دینی ہے پھر کارڈ ڈیلیوری کے جو ایڈریس ہوگا وہ ایڈر کرنا ہے پھر جو ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہوں گے وہ آخر میں آپ لوگوں نے اپنے اپلیکیشن کی ریویو کرنی ہے اور ریویو کے بعد فیز کو جو ہے آپ لوگوں نے آن لائن ہی ڈیپوزٹ کروا کے اس کے بعد اپلیکیشن کو سمیٹ کر لیجئے گا تو سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جب آپ اپلیکیشن آئی ڈی سٹارٹ کریں گے تو وہیں سے آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فرینز جب آپ اپلیکیشن ڈیٹیل والے اپشن کی اوپر آتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو کب تک جو ہے یہ ایڈنٹی کارڈ ریکوارڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نارمل ان کی سرویسی یہ ولی لیں گے تو آپ کو ٹرٹی فیسٹ ڈیز میں یعنی اکتیس دن میں آپ کو وہ ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے فرینز جب آپ ارجنڈ کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو ٹونٹی تری ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کو جو ہے ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا آپ کی ہوم اڈریس پہ ٹھیک ہے تو جو لاسٹ ون ہے اگر آپ ایکزیکٹیو کی اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو پھر ویڈن سیون ڈیز جو ہے آپ کو ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہاں آپ کی جو فیس ہوگی یہاں پہ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو ٹو تاؤزنٹ فائف ہنڈڈڈ جو ہے فیس آپ کو ڈیپوزٹ کروانا ہوگا ٹھیک ہے فرینڈز ارجنڈ کی صورت میں آپ کو 1500 جو ہے یعنی 1500 روپے آپ کو ڈیپوزٹ کروانے پڑیں گے اور آپ کا جو ایڈنٹی کارڈ ہے وہ ویڈن 23 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کو ڈیلیور ہوگا ٹھیک ہے فرینڈز اگر آپ نارمل کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو 750 روپیز میں آپ کو یہ ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہ 31 ڈیز میں ڈیلیور ہوگا اس کے بعد نیکس ٹپ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے یہاں پہ اپنے اپنے پہلا نام کو انٹر کرنا ہے اپنے نام کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ نیم اور یہاں پہ سیکنڈ نیم انٹر کرنی ہے اس کے بعد جس آئی ڈی سے آپ اپنی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے انہوں نے پاک آئی ڈی ایپ ہوگا وہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ ایپل سٹور کی اوپر آپ کو بھی ملے گا اور پلے سٹور کی اوپر بھی ٹھیک ہے وہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس میں وہی جو لوگ ان ایڈیا آپ نے بنائی ہے وہی سیم اسی پرسس سے انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی پکچر کو جو ہے یہاں سے بنانا ہے ٹھیک ہے تو فوٹو آپ لوگوں نے اگر بنا لیا ہے تو اس کے لیے اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ ان کی گائیڈ لائنز ہیں کچھ یہ لازمی آپ لوگ سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو فوٹو ہے وہ چھے مند سے پرانا نہ ہو اور جو اس کی بیک گراؤنڈ ہو وہ وائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ڈائمنشن جو ہے 350 بائی اپنی پکچر کو اپلوڈ کرنے کا ٹھیک ہے پکچر کو آپ اپلوڈ کرنے کے لیے براوز کی اوپر کلک کریں گے جب آپ کمپیوٹر میں یہ کام کر رہے ہیں یعنی ڈسک ٹاپ میں یا لپ ٹاپ کے طرح آپ یہ کرنا چاہ رہے ہوں ٹھیک ہے تو اپلوڈ کی اوپر براوز کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو جہاں پہ آپ کا فولڈر میں پکچر پڑی ہے وہاں سے آپ کو سیلیٹ کرنا ہے یہی سے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو فوٹو جو ہے غلطی سے آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو اس اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سیو کی بٹن کی اوپر کلک کرنا لازمی ہے ٹرینز نیکسٹ ہمارے سامنے یہ اپشن ہے کہ اگر آپ آپ نے اوپلیکشن انٹر کر لی ٹھیک ہے یہاں آپ سے یہ پوچھے جارہا ہے کہ کس اڈرس کی اوپر آپ ایڈینٹی کارڈ کوڈلیور کروانا چاہتے ہیں پرمنٹ ایڈریس کی اوپر یا پریزنٹ ایڈریس کی اوپر آپ کی چوائس کی اوپر ہے کہ آپ کس ایڈریس کی اوپر ایڈی کارڈ ڈلیور کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد جو کنٹیکٹ انفرمیشن ہے وہ آپ سے یہاں سے لازمی ویریفائی کر لیجئے گا اپنے موبائل نمبر کو انٹر کرنا ہے اور اپنے ایمیل ایڈریس کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو سیمپل سیو کرنا ہے اس کے بعد جو فرنس نیکس ٹیپ ہمارے سامنے ہیں وہ ہے اپلیکیشن سپورٹنگ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے جو اپلیکیشن آپ نے انٹر کی ہے اس کی سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے ان کو ٹھیک ہے یہاں پہ اس کیس میں جہاں پہ ہم ریپرنٹ کرنا نا جاتے ہیں ایکسپورٹ ہو چکا ہے تو اس صورت میں آپ کو خالی فنگرپرنٹ ہی ریکوائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے فنگرپرنٹ کا جو فارم ہے وہ یہ ہے اس سے یہ دونلوڈ فارم کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کا فنگرپرنٹ فارم دونلوڈ ہو جائے گا جی تو فرنس جب آپ فنگرپرنٹ والے جو فارم ہیں وہ دونلوڈ کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہ ان کا ایک فارم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپلیکنٹ ڈیٹیل ہیں یہاں آپ لوگوں نے اپنا پہلا نام لکھنا ہے پھر اپنے نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اپنے ٹریکنگ آئیڈی بھی یہاں پہ لکھنا نہ بھولیے گا کے بعد فرنس آپ لوگوں کے سامنے یہ جو فارم ہے آپ لوگوں نے اس کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنس رائٹ تھم سے آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے یا رائٹ تھم ٹھیک ہے رائٹ انڈیکس پھر میڈل انڈیکس ٹھیک ہے رائٹ رنگ پھر یہاں پہ جو رائٹ لیٹل فنگر ہے وہ ٹھیک ہے تو سیمیلرلی اس کو بھی یہاں سے ریپیٹ کیجئے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں پرٹیکولر سپیس میں دینے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ بھی کرنا ہے کہ اس فارم کی جو انسٹریکشن ہیں وہ بھی لازمی سٹڈی کر لیا کریں ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو اپلوڈ یہ فنگر پرنٹ کا جو فارم میں اس کو فل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سکین کرنا ہے اور اس کی جو ریزولیشن ہیں وہ سکس ہنٹرڈ ڈی پی آئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس پر نیکس جو آپشن ہے یہ جو اپلیکیشن فارم ہوگا وہ بلوک لیٹر کے طرح آپ لوگوں نے فل کرنا ہے نہ کہ وہاں پہ سمال لیٹر کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد یہ یقین دہانی لازمی ہے کہ جو ملومات آپ لوگوں نے اس میں انٹر کی ہے وہ بلینک انک سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے فرینڈز اس کے بعد یہ چیز انشور کرانا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی ڈیٹر کیا ہے وہ within the boundary کی ہے یعنی یہ جو انہوں نے بلوک سے بنائی ہوئے ان کے اندر اندر ہی کیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں سے یہ چیز وہ required کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی جو information ہیں وہ ساری جو ان کی fields ہیں جو بھی ان کے forms میں جو جو چیزیں ہیں وہ mandatory ہیں کوئی بھی part آپ لوگوں سے رہنا جائے اگر کوئی بھی part blank ہوا تو وہ reject کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے next جو step ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ complete all جو required ہیں ان کی جو جو یہاں پہ آپ detenter کریں گے وہ ساری چیزیں mandatory ہیں اگر کوئی بھی part آپ لوگوں سے blank چھوڑ دیا گیا ہے یا blank رہ گیا تو یہ آپ کی جو forms ہیں اس کو reject کر دیں گے جو بھی آپ کی fingerprint impression ہوں گی وہ لازمی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی آپ کا fingerprint یہاں پہ رہنا جائے یہ جو documents ہیں یہ جو paper میں download کی ہے یہ a4 size یا letter page کی اوپر formatted ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے لاوارے کسی دوسرے page پہ نکالیں گے تو وہ بھی آپ کو reject ہونے کا سامنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو لازمی اپرانا ہے کہ آپ کا جو paper ہے وہ a4 size کی اوپر printed ہو کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ verify کرنا ہے کہ اس میں کوئی کامی بغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک application کو یہ جو form ہے اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا کوئی part آپ کا blank نہ ہو تو اس کے بعد اس کو submit کر لیجئے گا submit کرنے کے لیے ہم اسی جو online process جو ہے ہمارا تا اس کیو پر جائیں گے یہاں اس کی جو تھوڑی سی guideline ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے یہ کر لیا ہے تو اس کو scan کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے scan کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ اس کو gpg میں یا png میں ٹھیک ہے یا پی ڈیا فرمیٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فنگر پرنٹ کے فارم کو play out کرنے کے لیے یہاں جو چیزیں ہیں یہ mandatory ہیں اس کو لازمی study کر لیا کریں ٹھیک ہے فنگر پرنٹ جو ہے آپ کی جو پرسکرائب ان کا فرمیٹ ہے اس کی اوپر ہی وہ acceptable ہوں گے ٹھیک ہے آپ کی جو فنگر پرنٹ ہیں جس documents کے اپنے picture بنائی ہیں وہ 10 MP سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو آپ download جو آپ نے scan کیا گیا ہو وہ at least 600 dpi ہونی چاہیے ٹھیک ہے supporting documents اگر ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ upload کر لیں چاہیے ٹھیک upload کرنے کے لیے simple browse کی اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد اسی file کو جو جہاں پہ آپ نے desktop کی اوپر save کیا ہے جو scan شدہ ہے اس کے بعد upload والے button کی اوپر click کرنا ہے تو آپ کی file upload ہو جائے گی park id ایپ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ online بھی fingerprint جو ہے وہاں سے بنا کے ان کو بیج سکتے ہیں یا upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ apple store سے مل جائے گی اور play store سے بھی مل جائے گی اس کے بعد next option ہے اس کو لازمی save کر لیا کریں تاکہ آپ کا data save ہو اس کے بعد declarations ہیں ٹھیک ہے جو declaration آپ declare کریں گے کہ یہ جو data ہے میں نے جو میری معلومات کے مطابق یہ جو data ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے declaration one by one click کرنی ہے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اوپر declaration جب آپ لوگوں نے سارے کو check out کر لیا تو last میں آپ لوگوں سے یہ question پوچھے جا رہا ہے کوئی criminal وغیرہ یا اس طرح کی case میں پہلے بھی آپ past میں رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ ہوگا تو وہ یہاں پہ اپنے جو answer ہے وہ یہاں پہ mention کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے simple save کی اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد proceed to payment کی اوپر click کرنا ہے اس کے بعد friends جو payment guideline ہے modes of payment جو ہیں وہ three types کے ہیں ٹھیک ہے credit card کی طرح آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد debit card کی طرح آپ application کی جو payment ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایس حولت یا franchise ایسی پیسہ یا اس طرح کی جو services ہیں وہاں سے بھی آپ اپنی جو application کی payment ہے وہ کر سکتے ہیں جی تو دوستو آج کی ویڈیو کے اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں اور next step میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے FRC کیلئے apply کیسے کریں گے جی تو friends اگر آپ لوگوں کو ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور اگر زیادہ پسند آئی ہو تو چینل کو subscribe شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ